بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم سوشل ورک کا جو سلیبس ہے پیپر ون کا وہ ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ کا جو سوشل ورک کے بارے میں جو ڈسیئن ہے جو کنفیوزنز ہیں وہ دور کی جائیں آپ کو ہم بتائیں گے کہ سلیبس کتنا ہے کتنا پڑھنا پڑے گا اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے پچھلے چار پانچ سالوں کے جو پیپرز ہیں پاس پیپرز ان کو اس لیبس کے ساتھ لنک کیا ہے یہ کہیں پہ بھی آپ کو کسی اکیڈمی میں کسی یوٹیوب چینل کے اوپر نہیں ملے گی یہ ورکنگ تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے بائی دا اینڈ آف دس ویڈیو یو ویل بین اپوزیشن کہ آپ ڈسیئن کر سکیں کہ سوشل ورک اس یور گیم اور نوٹ اور سب سے بڑی خوشخبری میں ان لوگ کے لیے جو سوشل ورک رکھنا چاہ رہے ہیں ہم اس چینل کے اوپر سوشل ورک کی تمام لیکچرز جو ہے وہ آپ کو پورا کمپلیٹ کروائیں گے کورس اور انشاءاللہ اس سے آپ کی پروپریشن بہت اچھی ہونے جا رہی ہے آپ نے بس یہ کام کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ہمیں ہماری اپریسیشن ملے گی تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سوشل ورک کا سلیبس تو شروع کرتے ہیں جی سوشل ورک کا سلیبس دیکھتے ہیں جس طرح آپ کے نالج میں ہے کہ تمام آفشنل پیپرز جو پی ایم ایس کے اندر ہیں وہ دو پیپرز ہوں گے پیپر ون اور پیپر ٹو اور اسی طرح سوشل ورک کے اندر بھی دو پیپرز ہوں گے اب ہم نے صرف ٹاپکس دیکھنا ہے ابھی آپ نے اپنی جو چیزیں ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہیں کوسٹنز وہ سارے ہولڈ رکھیں اور ابھی آپ نے صرف یہ ٹاپکس دیکھنا ہے کہ سوشل ورک کے پیپر ون میں ہم کون سے ٹاپکس دیکھیں گے اور پیپر ٹو میں کون سے ٹاپکس دیکھیں گے پیپر ون انٹرڈکشن ٹو سوشل ویل فیر سوشل ویل فیر کی بات کر رہے ہیں سیکنڈ ہوگی پاکستانی سوسائیٹی پاکستانی سوسائیٹی کی کریکٹریسٹرکس کیا ہیں تیسرا ہے کلچر ہمارا کلچر کیسا ہے کلچر کے اوپر کس چیز کے ایفیکٹس ہیں کریکٹریسٹرکس کیا ہیں سوشل نارمز کیا ہیں ویلیوز کیا ہیں یہ جا جائیں گی کلچر کے اندر چوتھا ٹاپک ہے سوشل انسٹیٹوشنز سوشل انسٹیٹوشنز کون سے ہیں فیملی ہے ریلیجن ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن ہے پولیٹیکل انسٹیٹوشنز ہیں یہ سوشل انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر قویشنز آئیں گے سوشل چینج سوسائیٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے چینج ہو رہی ہے یا ایوالو ہو رہی ہے یہ ڈیفرنس دیکھیں گے ہم سوشل چینج میں کیا آئے گا اور لاست ہے سوشل پرابلمز آف پاکستان تو بھائی جن یہ چھے ٹاپکس ہیں آپ کے پیپر ون کے اندر سوشل ویل فیر پاکستانی سوسائیٹی کلچر سوشل انسٹیٹوشنز سوشل چینج سوشل پرابلمز آف پاکستان اب آگے آجاتے ہیں پیپر ٹو کے اوپر پیپر ٹو میں دیکھیں یہ تھوڑا سا فیلوسیفیکل تیوریٹیکل ریسرچ اورینٹیٹ جو ہے وہ پیپر ٹو ہوگا سوشل ورک کا نیچر انڈ فیلوسفی آف سوشل ورک اسلام انڈ سوشل ورک میتھرڈز آف سوشل ورک پرائیمری میتھرڈز کون سے ہیں سیکنڈری میتھرڈز کون سے ہیں فیلز یا ایریاز آف سوشل ورک کون سے ہوتے ہیں ولنٹری سوشل ورک ایجنسیز جو انڈیوز وغیرہ ہیں ان کا کیا رول ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے اس لیکچر کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جو چھے ٹوپک پیپر ون کے ہیں اس سے ریلیٹڈ کون کون سے کوسٹنز آتے ہیں ان ٹوپک کے اندر سب ٹوپک کیا ہیں کیا پڑھیں گے آپ کہاں سے پڑھیں گے آپ ٹھیک ہے کیسے آپ کی تیاری ہوگی کتنی اچھی تیاری ہو سکتی ہے ہنڈر میں سے کتنے مارکس ابھی آج آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے سکیور کرنے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ جی ایک ٹونٹی ٹونٹی کا پیپر ہے اس کا ہم نے صرف فرنٹ فیس آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو اس سے تھوڑا سا کاغنیسنس اس کے ساتھ ڈیویلپ کرنے کے لیے یہ پیپر کا یہ دکھایا ہے اور اس میں آپ نے آٹھ میں سے پانچ سوالات کرنے ہوتے ہیں جو کہ آپ انگلیش میں بھی کر سکتے ہیں اور اردو میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور بیس نمبر کا ایک سوال ہوگا تو جب آپ پانچ کریں گے تو ہنڈرڈ مارکس کا یہ پیپر ہوگا ابجیکٹیو وغیرہ کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر یہ سبجیکٹیو پیپر ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ہم نے پہلا ٹاپک اس کے اکارڈنگلی قویسچنز دیکھنے ہیں اوکے بگ کونسپ بگ کونسپ یہ ہے اب آپ نے دیکھا کہ پہلا ہے سوشل ویل فیر کے بارے میں ہم نے پڑھنا اور اس کے اندر ڈیفینیشن اینڈ سکوپ آف سوشل ویل فیر ہوتی کیا ہے سوشل ویل فیر بنیادی طور پر کسے کہتے ہیں اور پھر اس کے اندر ایک اور سا پارٹ ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف سوشل ویل فیر ان پاکستان یہ جو پی ایم ایس کس لیبس کا ڈاکومنٹ ہے اس اس کا سکرین شاٹ ہے اس میں انہوں نے سی اور ڈی اس کو بنایا ہوا ہے یعنی کہ کانٹینیوڈ چل گئے ہیں ان سے وہ ورڈ کے اندر صحیح نہیں ہوا تو اے اور بی بیسکلی ڈیفینیشن اینڈ سکوپ ہے سوشل ویل فیر کا اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف سوشل ویل فیر ان پاکستان اب آپ ذرا دیکھیں کہ دو ہزار بیس میں کیا کوسچن آتا ہے ڈیفائن سوشل ویل فیر trace the historical development of social welfare in پاکستان and also discuss its future scope تو بھائن یہ آپ کا چپٹر نمبر ون ہے جس کے اندر آپ نے سوشل ویل فیر کے بارے میں پڑھنا ہے اور پاکستان کے اندر جو سوشل ویل فیر کی historical development ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ 1947 کے بعد ہی چیزیں پڑھیں گے کہ سوشل ویل فیر پہلے فیڈرل لیول پر کس طرح تھے تھا پھر پروینشل لیول پر کس طرح سے آیا پھر دیویجنل لیول پر کس طرح سے آیا تو یہ بہت ہی آسان ٹاپک ہے اور یہ مست آتا ہے 2016 میں دیکھیں what do you understand by social welfare what steps might be adopted in the light of social welfare to make پاکستان a welfare state تو جب آپ social welfare کو understand کریں گے social welfare کی historical development کو understand کریں گے تو آپ کو پھلا لگ جائے گا کہ یار اب تک issues کیا تھے آگے ان کو resolve کس طرح کرنا ہے that's it 2015 میں دیکھیں define social welfare also examine its evolutionary development in پاکستان وہی چیز پوچھ رہا ہے development historical development social welfare کی کس طرح ہوئی 2012 کے اندر دیکھیں define social work what is the historical perspective of social welfare in پاکستان اس میں اب وہ پوچھ رہا ہے define آپ سے کروا رہا ہے social work اور historical perspective of social welfare کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنی lecture series میں دیکھیں گے کہ یہ social welfare کیا ہے difference کیا ہے social work کے ساتھ اور پھر historical development کیا ہوئی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور آج ہم کس position کیا academic development ہو گئی ہے اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں تو پہلا آپ کا جو chapter تھا پہلا جو topic تھا social welfare اس کا scope اس کے historical perspective وہ یہ questions cover کرتا ہے تو definitely پہلا یا دوسرا question جو ہے وہ اس chapter میں سے آتا ہے آگے چلتے ہیں دوسرا topic دوسرا topic تھا جی پاکستانی society پاکستانی society میں ہم پڑھتے ہیں کہ society ہوتی کیا ہے بنیادی طور پر society کے characteristics کیا ہوتے ہیں پھر ہم پاکستانی society پہ آ جاتے ہیں کہ پاکستانی society کی characteristics کیا ہیں اور پھر اس کے بعد سب سے important rural اور urban communities کا جو ہے ہم concept پڑھتے ہیں تو اب یہ آپ کے common knowledge کی باتیں ہیں کہ society یا society کو define کرنا یا پاکستانی society کے characteristics لکھنا بہت ہی easy ہیں بہت ہی easy ہیں اور آپ اس حساب سے کی preparation کر سکتے ہیں 2016 میں دیکھیں کہ question کرتے ہیں describe society how can the characteristics of پاکستانی society be strengthened کس طرح سے مضبوط کیا جا سکتا ہے جب آپ نے characteristics پڑھی ہوں گی تو آپ اس کو وہ بھی suggestions دے دیں گے 2015 میں کیا کہتے ہیں what do you know about society highlight the weaknesses and strengths of rural and urban communities society کے بعد پوچھنے کے بعد وہ rural اور urban communities کے اوپر question کر رہا ہے اور اس طرح جو دو دو parts ہوتے ہیں اب آپ نے describe society یا define society تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت چھوٹا ہوگا لیکن جو دو parts بنے ہوتے ہیں کسی question کے تو 20 mask ہے تو آپ equally balance کر سکتے ہیں 12 mask کا جو lengthy portion ہے وہ اور 8 mask کا دوسرا جو starting definition وغیرہ وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں 2012 میں کیا کرتے ہیں how do you define society give a comparison of rural and urban communities تو یعنی کہ ایک question اس میں سے اس topic میں سے must آگیا پاکستانی society میں سے اگلے آگے چلتے ہیں تیسرا ہے culture definition and description of the term culture اور اس کی importance پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں characteristics of پاکستانی culture جب آپ پاکستانی society پڑھ لیں گے characteristics تو آپ کو وہیں سے بہت ساری culture کی characteristics بھی نکل آئیں گی آپ اس society کے اندر رہتے ہیں آپ کو foreign idea ہو جگا کہ یہ چیزیں ہماری society کے اندر پائی جاتی ہیں اور اسی طرح ہمارا culture بھی ہے next ہے influence of allied cultures on پاکستانی culture اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مطلب ہم ایک independent country تو ہیں لیکن اس کے اوپر ہمارے culture کے اوپر different اور تہذیبوں کا culture ثقافت تھی اس کا بڑا influence ہے indus valley civilization کا culture کا ہمارے اوپر ہے influence اسی طرح as an Islamic society جب ہم بنتے ہیں جہاں اسلام اس sub continent میں آتا ہے ریجن میں تو اس کا ایک اپنا impact ہے پھر مغل period کا ایک اپنا impact ہے اس کے اوپر ہمارے culture کے اوپر پھر اس کے بعد صوفیہ کا جو sub continental کے اندر رول ہے وہ ایک different چیز ہے تو یہ آپ نے پاکستانی culture کے اوپر جو allied cultures کا influence ہے وہ discuss کرنا ہے social norms definitions and stages یعنی کہ social norms ہماری کیا ہیں پھر اسی طرح social values کیا ہیں educational institutions mass media communication اس سے related questions آئیں گے اب آپ دیکھیں کہ 2019 میں کیا question پوچھتے ہیں what do you understand by culture elaborate the influence of allied cultures on پاکستانی culture highlighting their negative or positive aspects ٹھیک ہے 2016 میں questions کرتے ہیں what are the attributes of pakistani culture why culture is important for the survival of societies justify with the arguments 2015 میں کیا question کرتے ہیں what is culture also critically examine that pakistani culture is a product of indigenous as well as allied influences یعنی کہ influence different cultures کا ہماری society کے اوپر ہے وہ describe کرنا ہے 12 میں کیا کرتے ہیں 12 میں ایک question short note کے طور پر پوچھا ہے influence of allied cultures on پاکستانی culture تو یہ جب آپ culture کا topic آپ کو ہم lecture series کے اندر کروائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ easily لیے questions وہ attempt کر سکتے next دیکھتے ہیں next ہے جی social institutions چوتھا topic ہے definition and description of social institutions social institutions کیا ہوتے ہیں social institutions کی types کیا ہیں primary secondary کون کون سے social institutions ہیں family ہے political ہے educational ہے ریلی جیس ہے ایک نام ہے recreational ہے اور ان کی importance کیا ہوتی ہے تو social تو being a civilian ایک society میں رہتے ہوئے یہ آپ کو چیزیں پتہ ہیں پہلے سی پہلے 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 یعنی پہلے 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 سوشل institutions کا کیا اثر پڑتا ہے تو یہ جب ہم functions of social institutions دیکھیں گے تو ہم باری باری یہ کو لے چلیں گے کہ جی اس کا یہ impact ہے اس کا یہ impact ہے سولہ میں کیا question آتا ہے elaborate the functions of educational and economic institutions for social development in پاکستان تو education اور economic اس کے اندر پوچھ رہے صرف 20 marks کا پندرہ میں social institution سے کوئی question نہیں آیا ہوتا ہے 2012 میں کیا آیا define social institution explain the functions of these institutions یعنی کہ وہ سارا آپ نے social institution کو define بھی کرنا اور یہ function ہے 6 یہ آپ نے explain بھی کرنے ہے تو اس کو اس حساب سے لکھنا پڑے گا تو بنیادی طور پر trick یہ ہے کہ آپ اپنے topic بھی پورا پڑا ہوتا ہے آپ کو اگر وہ کہیں کسی ایک institution کے بارے میں لکھنا 20 number کا تو آپ کے پاس اتنی examples اتنا knowledge اتنے future prospects موجود ہونے چاہیے اگر وہ پوچھے کہ 6 institutions کے بارے میں لکھیں تو آپ نے ایک یا دو paragraph میں ایسے زبردست طریقے سے اس کو define بھی کرنا ہے اس کی current situation بھی بتانی ہے اور اس کے future prospects بتانے ہے ٹھیک ہے تو اصل trick examination کو کرنے کا یہی ہوتا ہے بہت سارے students جتنے students ہماری lecture series دیکھیں گے وہ سارا course ان کے پاس ready ہوگا لیکن آپ کی جو marks لینے capability ہے یا marks آپ کو achieve کر کے دے گی وہ یہ چیز ہے ایک individual کی اپنی change and evolution how can you promote them are these interlinked ٹھیک ہے یہ question آیا 19 میں کا question ہے describe social change what are the important factors which promote social change کون سے factors ہیں جو social change کو promote کرتے ہیں 16 میں کیا آیا why is social change essential for a society discuss various existing barriers against social change in the perspective of پاکستانی society تو یہ اسی process کے اندر ہم پڑھیں کہ social change آتا کس طرح ہے impact کس طرح کرتا ہے لیکن social change کے آنے میں آگے barrier کون سے بن رہے ہوتے ہیں 15 میں کیا question آیا جی define social change also discuss the effects of social change in perspective of Pakistan اور 12 میں کیا question آتا what what do you know about social change discuss the effects of urbanization یہاں پہ وہ ایک social problem کو ساتھ لے کے آرہا ہے social change تو آرہا ہے لیکن اس میں urbanization کا effect بھی پڑھ رہا ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ کبھی کبھی وہ تیسرے اور چوتھے ٹوپک میں سے چوتھے اور پانچ میں ٹوپک میں سے collectively بھی ایک question بنائے گا اور دیکھے گا کہ آپ کا knowledge کس حد تک exist کرتا ہے next دیکھتے ہیں this is our last topic of the paper one ٹھیک ہے کیا کہ question ہے social problems پاکستان سب سے important سب سے important اور سب سے easy آپ نے English essay کی preparation کرنی آپ current affairs کی preparation latest knowledge اس کے اوپر موجود ہوگا تو آپ نے اس social problems of Pakistan جب ہم کریں گے تو اس lecture series کو آپ نے بالکل نہیں miss کرنا ٹھیک ہے تو ہم نے کون کون سے social problems جو common ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہے drug addiction over population juvenile delinquency crime child labor child abuse bonded labor poverty unemployment poverty unemployment illiteracy تو آپ نے ایسے کے لیے لازمی تیار کرنے ہیں تو آپ کے پاس latest knowledge ہوگا اس لیے social problems of Pakistan کے اندر سے میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤ کہ دو یا تین question ہر exam کے اندر آتے آگے ہم questions دیکھتے ہیں بیگری ہے environment ہے violence ہے تو یہ causes of base your arguments on Pakistan as a case study یعنی کہ آپ نے افیکٹ پڑھنے آپ نے یہ بڑا problem ہے population growth کا یہ ہو رہا ہے وہ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے اس کا development of country کے پر کیا impact ہے یعنی کہ آپ کی literacy rate کے ساتھ کیا ہوگا economic development کے ساتھ کیا ہوگا import exports کدھر جائیں گی تو یہ ساری چیز نے آپ نے اس میں cover کر نہیں question number اس paper کے اندر اور question دیتا ہے unemployment leads to violence and creates law and order problems یہ question تو بارہا repeat ہوئے آگے ہم دیکھتے ہیں give your views on above statement also suggest practical measures to overcome unemployment in the country بھئی یہ آپ سے suggestions بھانگ رہے ہیں آپ کے خیال میں unemployment کس طرح cover کر سکتے ہیں write short notes on the following drug addiction اور urbanization یہ بھی problems آگے 19 میں کیا کہتا ہے دیکھیں same question unemployment leads to violence and creates law and order problems پہلے آپ نے اس statement کو support کرنا ہے یعنی کہ اس کو اپنے proof کرنا problems ٹھیک ہے تو یہ independent variable اور 2 dependent variable آپ کے پاس آگئے give your views on above statement اور پھر اس کے بعد آپ سے recommendation والے portion میں آپ کی finding کے مطابق جو آپ نے find out کرنا ہے اس کے مطابق وہ آپ سے مانگ رہا ہے measures کیا آپ کیا کریں گے آپ ملک وزیر عظم ہیں آپ problem یعنی یہ social problem ہے کیا actually ہم کہتے کس کو ہیں social problem پھر آگے وہ دو social problems کو لے کے چال رہا ہے illiteracy اور environment یہ social problems ہیں ہمارے اس کے اوپر اپنے arguments دیں پندرہ میں وہ بارہ کے اندر بھائی ینگ یوٹ سے پوچھ رہے ہیں وہ کہ آپ unemployment کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کیا practical measures لے سکتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا چھے ٹاپک ہم نے complete کر لیے اب ذرا پورا یہ 2020 کا paper دیکھیں آپ کے سامنے 2020 کا PMS کا social work کا paper موجود ہے آٹھ questions ہیں ابھی تک جو ہم نے سلیبس پیچھے دیکھا آپ کیا سمجھ دیں آپ کتنے easily attempt کر سکتے ہیں دیکھیں social welfare اور historical development of social welfare یہ جب آپ پہلا lecture انشاءاللہ ہم اس کے بعد start کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کے لئے کوئی مشکل چیز نہیں میڈیا کس طرح چینج کر رہا ہے یہ culture کے اندر تھا چھٹا پھر وہ ہی سمجھ لیں دوسرا question دوبارہ repeat ہو رہا نیچے یہی اوپر وہ پوچھ رہا تھا پھر اٹھوان drug addiction اور urbanization تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان آٹھ میں سے کوئی ایک question کہیں کہ یہ ہم نہ کریں تو بہتر ہے آپ کے لیے یہ decide کرنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ نے کرنا کون سا ہے اس میں سے پانچ آپ کون سے لیں تو آپ نے ہم آپ کو سب 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 آپ لوگ کے لیے بنائی جا رہی ہیں اور آپ تاکہ پی ایمیس کریں پی ایمیس کا ایگزیمینیشن دیں پی ایمیس میں ریٹن کوالیفائی کریں آگے انٹرویو کوالیفائی کریں آپ اوپر آئیں یہ ہمارا پرپس ہے اور اس وجہ سے آپ نے سوشل ورک کمپلیٹ لیکچر سیریز دیکھنی ہے اور اردو کی موجود ہے آرڈی اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی انگلیش کے اوپر ہم نے سٹارٹنگ میں یعنی جو پیسی ہے اور ایسے کے بارے میں کچھ لیکچر بنائے ہوئے ہیں آپ وہ دیکھیں تاکہ یہ ویڈیوز آپ کے لئے فائدہ مند ہو شکریہ